ہلو میں پریتی ایزی ٹو کپ سے آج میں آپ کو آملے والی بھرواں حریمچ کا چارڈ ڈالنا بتاؤں گی اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک باول آملہ یہ میں نے قریب چار پانچ آملے لیے ہیں ان کو مچھے سے دھو کر پہنچ کر رکھ لیں گے اور اس کے بعد اس کو قدوکس کر لیں گے یہ ایک باول میرا آملہ تیار ہے قدوکس کیا ہوا یہ میں نے حریمچ لی ہے موٹی اچار والے جن کو اچھے سے پہنچ لیا اور ایک دو دن کے لئے ایسی کھلا چھوڑ دیا تھا تاکہ ان کا موشن ختم ہو جائے اس کے بعد ان کو چیر کر اس طریقے سے تیار کر لیں گے یہ میں نے مسالہ لیا ہے جو میں نے اپنی لاس ویڈیو میں بتایا تھا کس طریقے سے ہم ریڈی میٹ مسالہ تیار کر سکتے ہیں اور پورے سال کے لئے سٹور کر سکتے ہیں نمک پھوڑی سی لال میرچ سرسو کا تیل اب ایک باول لیں گے اس میں یہ مسالہ ڈالیں گے یہ مرچ کا چاہر کا مسالہ ہے میں نے اپنی لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم کس طریقے سے مسالہ بنا سکتے ہیں پورے سال کے لئے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اسی میں سے میں نے ایک چمچ مسالہ لیا بڑی چمچ اس میں تھوڑی سی لال میرچ ڈالی کیونکہ اس میں عاملہ ہم نے یوز کیا ہے جس میں مرچ نہیں ہوتی بہت تھوڑی ہم نے لال میرچ ڈیوز کیا ہے تھوڑا سا نمک ڈالا ٹیسٹ کے انہوں سے اس اچار میں ہم بہت کم انگریڈینٹ کو ڈیوز کریں گے دیکھیں اگر ہمالے پاس یہ اچار کا مسالہ تیار ہوتا ہے تو اچار ڈالنا کتنا آسان ہوتا ہے ہم تھوڑا سا بھی اچار فریش ڈال سکتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا سرسو کا تیل ملایا یہ کچھا ہی سرسو کا تیل ہے میں نے اس سے بلکل پکایا نہیں ہے اس میں کسا ہوا آملہ ڈالیں گے اس طریقے سے ہم بہت اچھی ماترہ میں آملے کا یوز کر لیتے ہیں اور اس کو سبھی لوگ بڑے لائک کرتے ہیں یہ ہیل کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس کے وجہ سے ہم کافی آملہ کھا سکتے ہیں یہ مختصان بھی نہیں کرے گا اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں مسالہ ہمارا تیارے بھرنے کے لیے اب اس مسالے کو ہم ایک ایک کر کے سبھی جو ہماری مرچے رکھی ہوئی ہے چری ہوئی اس میں بھر لیں گے اچھی طریقے سے بہت زیادہ ہمیں اسے دھوپ تکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ایک دو دن بعد ہی آپ اس اچار کو کھا سکتے ہیں اور جا دو لمبے سمیہ کلیاب رہ کر تھوڑا سا اچار ڈالتے ہیں تو آپ ایسے ہی چار پاچھاری مچ بھر سکتے ہیں اور فریش اچار کھا سکتے ہیں اور اگر آپ زیادہ اچار لمبے سمیہ کے لیے چلانا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ہم تیل اور ڈال دیں گے اور اس کو پھر ساف سوکھے ایر ٹائٹ کنٹینڈر میں بھر کے رکھ دیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہمارا یہ بھرمہ مچ کا عاملے والی اچار تیار ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کسی طریقے سے ہم نئی نئی ویڈیوز کے ساتھ ملتے رہیں گے میں نے اپنی لاس ویڈیو میں عاملے کی میٹھے اچاری بنانا بتایا تھا بھرمہ چار بنانا بتایا تھا